اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلیم عالی رسول کریم اما بات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو اور میرے آجیز دستو اس طرح سے عوام کو اللو بنانا بے خوب بنانا کہ بھائی کچھ کرو نہیں عبادت کرو نماز پڑھو اس کے بعد پھر بھی امید لگا گے بیٹھو کہ بھائی عبدالقادر زیران رحمت اللہ علیہ کیا کریں گے شفارش کریں گے مریدی لا تخف میرے مرید مد گھبرا لا تخف مد گھبرا اللہ ربی اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرا رب ہے میں اپنے رب سے کہہ کر تیری مخفیرت کرا دوں گا تو ٹنشن مطلب میں ہوں نا سبحان اللہ سبحان اللہ عاشقو نماز و عبادت ریاضت و تخوے کے بعد جب تم سجدوں میں سر رکھ کے روتے اللہ مخفیرت کر دے غوث پاک سہارا دے رہے ہیں میں ہوں تو پریشان مت ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب آو یہ کیا کر رہے ہیں عوام کو لوگوں کو کہنا چاہیے بھئے آپ قرآن پڑھو آپ حدیث پڑھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو آگ سے یہ باتیں عوام کے سامنے بتاریخ ہیں نہ کہ یہ باتیں ہیں کہ تم کچھ بھی کرو عبدالقادر جلانے رہے ہیں گوث پاک نے فرمایا کہ نہیں اللہ میرا رب ہے میں ہی سفارش کروں گا اللہ سے میں تمہیں چھوڑوا ہوں گا یہ دین انہوں نے اپنے پیسے کمانے کے لئے بنایا ہے کہ اللہ کی شان کو بیان کرنا چھوڑ کر عبدالقادر جلانے رحم اللہ کی شان بیان کرنا اور الٹا یہ بتانا کہ آپ کو کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے مطلب یہ عوام کو ان لوگ بنا رہے ہیں یا یہ کہ عوام کو یہ باتیں اچھی لگتے ہیں اس لئے ان کو بلائے جاتا ہے یا یہ کہ یہ صرف پیسوں کے لئے کیا جاتا ہے صرف پیسے کمانے کے لئے آئی سے بات کریں گے لوگ ہائے ہائے کریں گے ان کو یہ امیدیں دی جاتی ہیں کہ آپ عبدالقادر جلانے رحم اللہ کو فالو کرو اور قیامت کے دن وہ تمہارے شفارش کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بخرا کی آیت نمبر دو سو پچپن جیسے آیت القرصی کہتے ہیں آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے اور اپنی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس پر گوھر کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس پر بہت زیادہ گوھر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کرتے کرتے فرمایا کہ مندل نذی یشفعو اندہو اللہ بی ازن کون ہے جو اس کی ازازت کے بغیر اس کی سامنے شفاعت کرے یعنی کون ہے اللہ کی ازازت کے بغیر شفارش کرے گا ہم نے آج تک سنا تھا اور سنتے آئے ہیں نبی اکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفارش کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفارش کریں گے حضور عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور نے کہا ہے شفارش کریں گے تو کریں گے لیکن گوز پاک عبدالقادش جلانی رحم اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں شفارش کروں گا ہاں اگر کہا ہے تو پھر دکھاؤ کہاں انہوں نے کہا ہے تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سفارش کریں گے ان کی زبان ان کی سائن مارے کے سگینچر لے ہوگے کہ ہمیں جنت کا ٹھیکے دار ہوں میں تمہیں جنت تک پہنچاؤں گا کہیں کہا ہے انہوں نے وہ ایک اللہ کے بندے تھے نیک بندے تھے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو ان کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے سفارش کریں گے جنت کے ٹھیکے دار آپ کو یہ سمجھ کے ان کے اوپر بھروسہ کرنا امید کرنا یہ غلط ہے اور یہ عوام کو مولوی صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو نماز روزہ حج کرنے کے بوجود بھی تمہیں امید کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں گوری نہیں کرتے یہ منکرین حدیث ہیں اور حدیثوں کا مازا قرآنہ ان کا تو معمول ہیں یہ ہمیشہ حدیثوں کا مازا قرآنہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت القرصی میں بتا دیا کہ شفارش اللہ کی عزازت کے بغیر کوئی نہیں کرے گا اور حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو عبدالکادر جلہ نے رحمت اللہ علیہ ویسے بھی شہید کہتے ہیں اولیاء اللہ ہیں کہتے ہیں شہید ہیں مجھے نہیں پتا اللہ ہی جانے واللہ عالم تو کیا حضور نے فرمایا ستر اپنے ستر گھر والوں کی شفارش کرے گا شہید لوگوں کی نہیں ان کے اوپر تو پوری پورا بھارت دیش پاکستان آدھا اور آدھا بھارت تو ان کے پر پورا بھرسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سفارش کریں گے حقیقت میں انگلیوں کے پاس علم نہیں ہے انہوں نے قرآن نے پڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کا اندن انسان اور پتر ہوں گے یہ لوگوں کو بنانا بتانا چاہیے کہ بھئی تیاری کرو ہمیں قیامت کے دن اللہ کی حضور کھڑا ہونا ہے تیاری کرو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے تیاری نہ کرو کچھ نہ کرو بس تمہیں عبدالقادر زلانے رحمت اللہ علیہ بچا لیں گے یہ دین انہیں سکھایا جا رہا ہے اب یہ کیا جواب دیں گے یہ کریں گے بھی کیا انپڑھیں تو یہ مولیو صاحب تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ کیا لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے اور ہم کو بھی اللہ سمجھ دے اور فرمایا ایک شخص دو آدمی کی شفارش کر سکے گا حضور نے فرمایا اور تین کی کر سکے گا اور کوئی ایک شخص ایک آدمی کی کر سکے گا یہاں پہ تو پورا بھارت دیش ان کے بھروسے پہ بٹا ہوا ہے کہ ہاں پہ ہماری شفارش ہوگی اللہ تعالیٰ نے آیت القرصی میں بتایا ہے آیت القرصی بہت بڑی آیات ہیں قرآن مجید کے عظیم آیت بتایا گیا ہے آیت القرصی کو تو اس طرح عمل اس آیت پر بھی عمل نہیں ہے ان لوگوں کا اس آیت پر بھی اور کون ہیں علی بھائیں خارش شریف کی حدیث ہے ڈبل فور سیون سکس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کون کہیں گے عیسی علیہ وسلم کہیں گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ تمہاری شفاعت کریں گے وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کی تمام اگلے اور پچھلے گناہ ماف کر دی ہیں چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دی جائے گی پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا حضور نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے گی یہاں پہ اجازت کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دے جائے گا اجازت مل جائے گی پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہے مانگو جو کہو تمہاری بات سنی جائے گی جو مانگو دیا جائے گا جو کہو تمہاری بات سنی جائے گی شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گا تم شفاعت کرو جو چاہے مانگو اور جو بات تمہاری بات سنی جائے گی مطلب تم جو بات کرنا چاہے گی وہ بھی سنی جائے گی شفاعت بھی تمہاری قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا تب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اللہ کی حمد بیان کریں گے حمد بیان کرنے کے بعد حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے امت کی امنی پھر پہلی بار کریں گے کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا ضروری قرار دے دیا ہے یعنی اتنے لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکالیں گے لیکن ان لوگوں کو جس کو قرآن نے کہا ہوگا جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں رہیں گے وہ لوگ باہر نہیں آئیں گے قرآن نے کہا ہے کہ مشرق بہت سے لوگ ہیں آج ہمارے مسلمان میں دیکھیں گے تو مسلمان وہ مشرق میں موجود ہیں جو اللہ کی لیول میں لوگوں کو خڑا کرتے ہیں لاکر ان لوگوں کے لئے گئے ہیں جہنم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ وسلم جھوٹ ہے یہ کہ وہ سفارش کریں گے قیامت کی دن سفارش کے اصول کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عزازت کے بغیر سفارش نہیں ہو سکے گی سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی پسند کی بات ہی قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی عزازت کے بغیر کوئی سفارش کا حق دار نہ ہوگا سفارش کا اختیار اسی کو ہوگا جسے رحمان عزازت دے گا اگر رحمان نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی وہی سفارش کر سکے گا جس کی سفارش پر رب راضی ہوگا جز اللہ وآنہ محمد امہو اہل رسل اللہ علیہ وسلم معاخردہ وآنہ الحمدللہ رب العالمین